اسلام علیکم ہائی ایفری وان ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوب آپ بالکل خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر پریشانی اور تکلیف سے بجائے اور آپ کے روزے بہت اچھے گزریں آمین سم آمین یہ لاہور کا پیکجز مال ہے اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور میں ایک دو دفعہ آئی ہوں پہلے بھی دو دفعہ میں آئی ہوں یہاں پہ اور بیٹی نے نہیں دیکھا ہوا تھا اور اس کو اتنا تھا کہ میں ضرور دیکھوں اور کافی ٹائم سے مجھے وہ کہہ رہی تھی کتنے مہینوں سے جب سے ہم پاکستان آئے ہیں تو بس پتہ نہیں ایسے کوئی پروگرام بنی نہیں رہا تھا کیسے ہم لوگ ادھر در جاتے تھے تو خیر میں نے سوچا کہ چلو آج تمہیں پیکجز مال دکھاتے ہیں تو بس اچانے کی ہمارا پروگرام بن گیا جانے کا تو یہ پیکجز مال میں جیسے انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ منیسو ہے تو منیسو تو ہم نے ضرور جانا ہوتا ہے چاہے کچھ لیں یا نہ لیں لیکن یہاں پہ اتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں کیوٹ کیوٹ سی تو دل کرتا ہے کہ بندہ لے لے تو خیر میں نے تو آلریڈی سوچا ہوا تھا مجھے پتا تھا کہ وہاں پہ منیسو ہے اور میں نے یہ چیزیں وہاں سے لینی ہے مجھے ایک سٹراؤ والا بڑا گلاس چاہیے تھا ابو کے لیے اور اس کے علاوہ مجھے ایک میرر چاہیے تھا اور مطلب ایک تو چیزیں تھیں چھوٹی چھوٹی سی تو خیر وہ بیٹی کو بھی پھر اپنا کوئی دیکھنا تھا کوئی والٹ مغیرہ یہ وہ تو اسے پسند آ گیا یہاں سے اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ تھوڑی سی چیزیں اور بھی لین اچھا دیکھتے ہیں اچھا کہ ادھر ہیں یہ والے اسی ٹائپ کی تم چھ 듣 لو 낯 کی ٹائپ کی ٹائپ کی ٹائپ کی ٹیک ٹائپ کی اچھی لگ رہے ہیں پوری تو پوری آئے تو میں دو لے ہی لوں دس پشی آ رہی ہوں تو خیر یہاں سے شاپنگ کے بعد ہم نے سوچا کہ اوپر جاتے ہیں کیونکہ ساری شاپس وغیرہ تو زیادہ اوپر ہی ہیں فوڈ کوٹ بھی اوپر ہے تو خیر کافی بڑا مولے یہ اور بہت اچھا بہت پیارا بنا ہوئی ہے اور یہاں پہ رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے میں پہلے دو دفعہ پیسے آ چکی ہوں یہاں پہ اور مطلب 21 میں آئی تھی فرس ٹائم آئی تھی اور 22 میں آئی تھی تو مطلب پورا تو تب بھی میں نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ بندہ تھک جاتا ہے اور یہ سامنے جو یہ رکھی ہوئی ہیں یہ جو چیئرز وغیرہ جو ہیں مساج چیئرز یہ مجھے لگتا ہے اب نئی انہوں نے شاید رکھی ہیں پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی تو خیر یہ بڑے پیارے پیارے سی اور یہ جو ہوتا ہے نے ٹرک آٹ ٹائپ کی جو چیزیں تھی جو ٹپیکل ہماری جو دیسی چیزیں ہوتی ہیں مطلب دیکوریشن پیسے سی مجھے اتنے اچھے لگ رہے تھے اور یہ لال ٹین مجھے اتنے اچھے لگ رہی تھی اور میرا دل بھی کر رہا تھا کہ میں لے لوں تو میری بیٹی مجھے منع کر رہی تھی کہ نہیں ماما اتنے بھی اچھے نہیں ہیں مجھے ایکچولی ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور میں نے پہلی بھی دیکھی اور میں نے سوچا میں لوں گی لیکن پھر وہی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جب واپس جانا ہے تو سمان زیادہ ہوگا یا پھر ایسی چیزیں کیسے پیار کر کے لے کے جائیں گے تو خیر یہ ساتھ ہی اس کے شاپ ہے یہاں بھی ڈیکوریشن پیسیز ہوتی ہیں جیولری ہوتی ہے سلور ٹائپ کچھ ہے یہاں بھی چکر میں لگاتی اور میرا دل گھرتا ہے میں یہاں سے ضرور کچھ را کچھ لوں لیکن وہی بات ہے کہ وہ ہم پھر سوچ پر پڑ جاتے ہیں کہ وہ لے کے کیسے جائیں گے کیونکہ ظاہر ایک سپیس چاہیے ہوتی ہے آپ کو وزن کے سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے تو خیر بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا چرا مجھے دیکھ لینے دو یہاں سے پھر چلتے ہیں کہ اسی اپنا تھا کہ میں نے جو لینا ہے تو خیر یہاں پہ یہ ہمیں ایربیک پرفیم سے نظر آ گئے اور جو ہمیں چاہیے تھا ایکچولی وہ ان کے پاس نہیں تھا میں لاسٹم جب فیصلہ پاسے میں لے کے گئی تھی تو بچوں کو بہت اچھے لگے تھے تو میں نے کہا کہ چلو پھر کبھی دیکھ لیں گے شاید کہیں اور سے مل جائیں تو یہ بیٹی کو کرنے کا یہ نظر آ گیا یہ سٹال یہ گنے کا جوس یہاں پہ مل رہے تھے تو کچھ اور بھی مطلب چیزیں تھیں سمودیز وغیرہ بھی تو بڑے ٹائم سے مجھے کہہ رہی تھی کہ گنے کا جوس پینے بزار تم جاتے تھے انہیں دیکھتے مجھے اس طرح کوئی نظر نہیں آیا اس طرح نا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم پیلو گنے کا جوس یہاں پہ تو میں نے دیکھا کئی مالز وغیرہ میں گنے کا جوس ملتا ہے خیر جوس لے کے ہم لوگ تھوڑی دیر کے لئے سائٹ پہ بیٹھے اور جوس پیا ظاہر ہے اب کھانے پینے کی چیز لے کے تو نہیں شاپ میں جا سکتے پھر ہم نے بننزا کا چکر لگایا اور المیرہ کا بھی بس دو چار منٹ کے لئے بس ہیسی منٹ چکر لگایا اور پھر جے ڈاٹ گئے اور یہ سامنے بچوں کا نا پلئی ایریا بنو ہے پتہ نہیں یہ پہلے تھا یا نہیں تھا مجھے یاد نہیں ہے مطلب مجھے لگ رہا تھا میں نے بھی دیکھا ہے میں بھی پہلے بھی ہو تو خیر یہ جو ڈریسز آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم جے ڈاٹ گئے تھے تو یہ میں بھی جے ڈاٹ کے ہوں مجھے بھی یاد نہیں ہے تو کافی مطلب اچھے تھے ہم رائیڈٹ کپڑے تھے اور مطلب فیبری میں موسم چینج ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑے سے مطلب ونٹر والے کم ہو جاتے ہیں سیل وغیرہ بھی لگ جاتی ہے تو سیل کے بھی تھے اور نیو ریول بھی تھے اور مطلب ٹینسی بھی تھے دوسرے بھی تھے تو خیر مجھے لینے نہیں تھے اتنے زیادہ مطلب خاص طور پر فینسی تو بالکل بھی نہیں لینے تھے لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ کو چیز کوئی اچھی لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلو لے لیتے ہیں تو خیر ہم دیکھ رہے تھے یہاں پہ اور مطلب دیکھنے میں تو اچھے بھی لگ رہے تھے کافی لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہی تھا کہ ہمیں لینے نہیں تھے یہ والے نا تو وہ تو ہم ایسی مطلب یہ تھا کہ چلو سیل لگی ہوئی ہے تو دیکھیں گے اگر کوئی پساند آ گیا تو لے لیں گے تو یہ سوٹ مجھے اتنا اچھا لگا تھا نا یہ نیو ایرائیول تھا ویسے اور یہ سلکہ سوٹ تھا یہ مطلب کیجول بھی پہن سکتے ہیں اور یہ مطلب یہ فارمل میں بھی آ سکتے ہیں تو مطلب بہت ہی اچھا لگا مجھے اور بیٹی کو بھی بہت اچھا لگا لیکن پھر وہ کہنے لگی کہ نہیں میرے پاس آلریڈی بہت کپڑے ہیں میں نے نہیں لینا یہ کارم کپڑے مامی چھوڑ دے کپڑے ہاں یہ ایک ویلوٹ کی شرٹ میں دیکھ رہی تھی اور میں تو ایسے دیکھ رہی تھی تو بیٹی کو یہ تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں تو شاید میں نے لینی ہی ہے تو اسے بلکول بھی اچھے نہیں لگی پس اچھی تو مجھے بھی نہیں لگی تھی لیکن خیر مطلب اپنی اپنی پسند ہوتی ہے یعنی جو چیز ہمیں اچھی لگے ضروری نہیں کہ دوسروں کو بھی وہ اچھی لگے یا جو چیز ہمیں نا پسند ہے وہ دوسروں کو بھی نا پسند ہو تو خیر اپنا اپنا ہوتا ہے یہاں پہ بیگز بھی بھی سیل تھی مطلب نیو بھی تھے اس طرح بہرحال وہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے تو بیگ مجھے ویسے چاہیے بھی تھا اور میں نے مطلب کوشش کی کہ وہ مجھے پسند آ جائے لیکن مجھے اچھا نہیں لگا پھر تو میں نے نہیں لیا پھر میں نے سوچا چلو کہیں اور سے دیکھ لوں گی میں تو خیر کچھ شاپنگ بھی کی اور ساتھ تھوڑا ہی دور در ریسی بس تانگ چھنگ بھی کرتے رہے تو اتنا سیادہ ٹائٹ ہو گئی نا اور بھو بھی بہت لگ گئی تھی تو کیونکہ ہم لوگ گھر سے نکلے تھے تقریباً دو بجے گے قریب تو مطلب فیبری میں نا یہ فیبری کی ویڈیو ایکچولی میں نے سوچا کہ میں یہ اپلوڈ کر ہی دوں کیونکہ مجھے پھر دوبارہ سے میں نے سوچا کہ مجھے جانا پڑے گا تو پھر اب رمضان بھی آ گیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں پھر پوبل یہ رمضان کی میں پہلے کروں گی کہ میں پرانے والی کروں گی تو خیر ہم لوگ پھر یہاں پہ کچھ فوڈ کورٹ میں کھانے کے لیے آئے تھے اور پیٹی کہہ لگی کہ چلیں آپ ٹائرڈ ہیں آپ پیٹھیں میں آپ کے لیے نا فلم کرتی ہوں میں آپ کے لیے بلوگ بناتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بلوگ بن رہا ہے میرا مطلب کبھی زندگی میں میرے لیے کبھی بلوگ بنانے کی کسی نے کوشش نہیں کی اور یہ جو کوشش کی آپ دیکھ رہے ہیں تو میں بھی ابھی یہ کلپ دیکھ رہی ہوں میں نے بھی نہیں دیکھا تب سے نا تو آج مجھے جب میں یہ کر رہی تھی مجھے اتنی ہسی آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ میں ضرور شامیت کروں گے اپنے ویڈیو میں نا جیسا بھی بنا ہے میں جب بھی بچوں سے کہوں نا میرے لیے ویڈیو بناو مطلب کچھ بھی تو ایسی عجب و غریب طریقے سے ویڈیو بناتے ہیں مطلب ان کو کوئی شوق ہی نہیں ہے نا بلکل بھی تو خیر وہ میں خود ہی کرتی ہوں سب کچھ اور کبھی کبھی تو میری لڑائی بھی ہو جاتی ہے نا میں کہتی ہوں کہ دیکھو لوگوں کی ماں بناتی ہیں ویڈیوز وغیرہ ولوگ اور ان کے بچے اتنی ہیلپ کرتے ہیں ایڈریٹنگ کرتے ہیں تم لوگ کیا کرتے ہو تو خیر مطلب ان کو شوق نہیں ہے تو خیر یہ گول گپے ہم کھا رہے ہیں یہاں پہ یہ بیٹی کا کافی ٹائم سے یہ بھی لسٹ میں تھا کہ مجھے گول گپے کہاں نہیں ہے تو میں کہتی میں کہاں لے کے جاؤں پر ایک ہوتا ہے نا پراپ پر کسی شاپ کا پتا ہوتا ہے ویسے تو یہاں پہ لاہور میں ہر جگہ ملتے ہیں تو لاسٹ ٹائم ٹوئنٹی ون میں ہم لوگ آئے تھے اور مامو کے ساتھ کئی باہر گئے تھے تو وہاں سے ہم واپس مطلب گھر جبائے تھے لے کے آئے تھے تو وہ بڑے اچھے تھے تو میں نے اسے وعدہ کیوا تھا تو خیر شکر ہے کہ مل گئے اور ہم نے انجوائی کیے بسے پانی اس کا کھٹا تھا لیکن مجھے ٹھیک ہی لگا مطلب مجھے کبھی بھی نہ کسی فود میں کوئی زیادہ وہ نہیں نظر آتا مجھے سب کچھ ٹھیک لگتی ہے سوائے اس کی کہ کوئی بہت ہی ذائقہ اس کا ایسا ہو کہ کھانے کے قابل نہ ہو تو مجھے ہر چیز ٹھیک ہی لگتی ہے تو بس وہ ذرا یہ تھا کہ گلہ نہ خراب ہو جائے لیکن جلو اچھے لگے بیٹی خوش ہوگی مجھے یہی تھا بسنا تو خیر گول کے پہ تو تھوڑے سے تھے ہم نے سوچا کہ جلو کھانا بھی کھا لیتا ہے پھر ہم نے چائنیز لے لیا ہم نے سوچا کہ دوبارہ فود کو ڈھانا پڑے گا بہتر ہے کہ ابھی ہم لوگ کھا لیں وہ کیوں نے چھاں ہے تو بچک میں نے چھاں ہے تو بچک میں نے چھاں ہے جب آپ نے چھاں ہے بیٹا زیادے ہیں بلے لے لے میں چھاں CRY پہ پہا پیستاشی ہے اچھا ہے بھائی سر سٹور ہے کیونکہ مجھے مطلب میں نے اس کا ریکارڈی نہیں کیا نا اس کا کیا نام تھا تو خیر یہاں بھی کافی فینسی کپڑے تھے اچھے تھے ویسے تو خیر مطلب وہی بات ہے کہ اپنی پسند ہوتی ہے اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے تو یہ کچھ نام ویلوٹ ٹائپ کے تھے یا کیا غرارے غیرہ اس ٹائپ کے کپڑے تھے تو کچھ کپڑے تو بہت ہی عجیب و غریب چوبنے والے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیسے لوگ پہنتے ہیں یعنی بہت ہی ع اشیو ہوتا ہے نا اس طرح کا یہ والا سوٹ نا تو میری بیٹی بھی کہ یہ کیسا سوٹ ہے تو بس شام ہو گئی تھی اور ہم لوگوں نے سوچا کہ اب تو تو واپس جانا چاہیے کیونکہ دو بجے ہم لوگ تقریباً گھر سے نکلے تھے اور تقریباً سات بجنے والے تھے تو خیر مطلب ایک گھنٹے کے قریب قریب تو ویسے بھی مطلب لگ جاتا ہے آنے میں اور ایک گھنٹہ جانے میں تو خیر بہت زیادہ ٹائٹ بھی ہو گئے تھے تو مطلب ویسے بھی ملک سردیوں میں نا شام زیادہ ہی چلدی ہو جاتی ہے نا یہ میٹ فیبری کی ویڈیو ہے ایکچولی تو تب سے میں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ ابھی میں رفضان کی ویڈیو بھی میں نے شیئر کرنی ہے کیونکہ مجھے پیکجز مال دوبارہ جانا ہے تو میں نے سوچا یہ میں اپلوڈ کر ہی اور بھی میں نے 2021 میں بھی آئی تھی پیکجز مال تو وہ ویڈیو بھی میری رکھی ہوئی ہے بل میری تو 20 سے ویڈیو رکھی ہوئی ہے 2020 سے لے کے اب تک کی کئی ویڈیو میری اپلوڈ ہونے والی ہیں تو میرا کچھ سٹوریج کا مسئلہ ہے اس وجہ سے وہ میں تھوڑا سا خود بھی سوست ہوں اور کچھ اور بھی وجہات تو خیر میں کروں گی اللہ تعالیٰ کرے کہ میری جو سٹوریج کا مسئلہ وہ حل ہو جائے تو خیر یہ شام ہو گئی ہے یہاں پہ اور بڑا خوبصورت لگتا ہے بڑا اچھا مال بنا ہوئی ہے اور بہت ہی رش بھی ہوتا ہے یہاں پہ تو اچھا لگتا ہے اور پھر بیٹی کا ذرا تھا کہ اسے پیکجز مال دیکھنا تھا بینے کہا چلو تمہیں دکھائی دوں تو خیر ابو کا پھر فون بھی آ گیا کیونکہ ابو کو جو ہم ٹائم دیتے ہیں نا پھر ابو کا ایکزیکٹ اس ٹائم فون آ جاتا ہے تو ابو کو مطلب ابو تو ابو ہے نا اب ہم خود بڑے ہو گئے ہیں لیکن ان کو ہوتا ہے کہ نہیں مطلب در سا لگتا ہے تھوڑا سا نا ایک ہوتا ہے مزرگوں کو اور جیسے ہمارے پچی تار لیٹ ہو جائے تو ہمیں بھی تو ہوتا ہے نا اس طرح تو خیر جناب یہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں بہت گرمی لگتی تھی نا مطلب بہت زیادہ مجھے تو سویٹنگ بھی بہت ہوتی ہے بہت زیادہ تو ہم تو واقعی میٹ فیبری سے ہم لوگوں نے لانچ سٹارٹ کر دی تھی پہننی اور پنکھا بھی لگاتے تھے تو اب تو خیر موسم بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے مطلب شکر ہے اللہ کا رمضان کی ابھی جو مطلب روزے شروع ہوئے ہیں نا تو اس میں مطلب بارش وغیرہ بھی ہو رہی ہے تو خیر میری ویڈیو بتائیں کیسے لگی آپ کو خوش رہیں اللہ حافظ